اسلام علیکم ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کو نوڈلز بنانا سکھاؤں گی نوڈلز ہر کوئی بناتا ہے لیکن میں تھوڑی سی ذرا اس کو الگ ٹچ کے ساتھ بناتی ہوں اور وہ سب بھی گھر والے پسند کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں تو چاہیے سب جتہلے نوڈلز ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کو چاہیے اور ساتھ میں ہمیں شملا مرچ چاہیے شملا مرچ میں نے نوڈلز کے حساب سے ہاف لے لیا اور ایک انین چاہیے ان کو میں کیوز میں کٹ کر لیتی ہوں اچھا یہ جو شملا مرچ اور پیاز ہیں میں نے کیوز میں کٹ کر لیا اور ساتھ ہی کیا ہے کہ پانی کو گرم ہونے رکھ دیا پانی کے اندر ہم لوگ آئل ڈال لیتے ہیں ون سپون کے برابر ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا بوائل دیں گے جب جیسے یہ بوائل ہو گا تو ہم اس کے اندر نوڈلز ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ پک رہی ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ نہ یہ زیادہ سوفٹ ہوں اور نہ ہی زیادہ مطلب کہ کچھی ہوں بس نورمل نورمل سا ہم نے ان کو گلا لینا ہے میں نے جب یہ فرس ٹائم بنائی تھی نا تو میں نے یہ اپنی ریسپی سے بنائی تھی کوئی سپیشل میں نے دیکھی نہیں تھی بس اپنے ہی میں نے بنا لیا تھا اور جب گھر والوں نے کھائی تھی تو میری بیجا بیجا ہو گئی تھی سب کو بہت پسند آئی تھی ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ بنائیں ساتھی میں آپ لوگ سے ایک اور بار شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز پر کمنٹس وغیرہ کر رہے ہیں اور لائک کریں میری ویڈیوز کو اس کے لئے میں بہت تھینکفول ہوں آپ لوگ کو اور میری آپ لوگوں سے مزید ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ میرا جو چینل ہے وہ بہت جلدی پروگرس کریں اور میں آپ لوگوں کو اسی طرح سے نئی سے نئی ویڈیوز جو بھی میں کرتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی رہوں یہ دیکھیں ویورز اب ان کو بوائل ہوتے ہوئے تقریبا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 10-15 منٹس ہو گئے ہیں اور اب ان نوڈلز کی یہ کنڈیشن ہے نہ یہ زیادہ سوفٹ ویمی ہے اور نہ ہی زیادہ کچھی ہیں تو اب ہم اس سٹیج پر اس کو سٹرین کر لیتے ہیں اس میں صرف سارا پانی ہے اچھا جناب تو نوڈلز ہو رہی ہیں ہماری سٹرین اور سائیڈ بائی سائیڈ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں مسالہ ریڈی کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اس پین کے اندر ون ٹیبل سپون نا آئل ڈال لیتے ہیں آئل ڈال کے ہم اس کو آئل کو پکاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کر دیں گے اچھا اب آئل ہو کے ہمارے تھوڑا سا ہیٹ اپ اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ویجیٹیبلز نہیں ہم وہ اس کے اندر جو ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں ایک شملا مرچ کا پیس کا ٹونہ رہ گیا تھا اسے بھی میں نے کٹ کر دیا ہے آپ لوگ نے بھی دیکھ لیا ہوگا اچھا تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں اب ہم نے ان کو تھوڑا سا اس طرح سے ساتھ کر لیتے ہیں آئل میں یہ دیکھیں اب ان کو تھوڑا سا آئل میں پہلے ہم نے تھوڑا کرسپی کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے اب پانی ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے اب میں اس کا حساب آپ کو کیسے بتا ہوں آپ سمجھ لیں کہ دو تین چمچ سمجھیں پانی ہم نے ایڈ کرنا جیتانی چاہیے پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے کہ جو آپ کی وجہیٹابل ہمیں تھوڑی ساپڈ ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم ان کو پانی کے اندر ڈپ کر کے تھوڑا سا پکا لیتے ہیں اتنا ہم نے کرنا ہے کہ یہ وجہیٹیبل ساپڈ ہو جائیں تھوڑی سی ٹھیک ہے جھوڑی ساپڈ ہو جائیں آپ نے اس طرح سے ساپڈ کر کے پانی کے اندر اور ہائی فلم پہ جب پھائی پانی ایس پھائی پکا ott passionate پھائی پھائیں، پھائیں دنکان اگر آپ کو سوپی نوڈل پسند ہیں تو آپ یہ پانی تھوڑا سا ہی ویپوریٹ کریں گے یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پانی کے جو کونٹیٹی ہے وہ آپ زیادہ رکھیں گے کہ آپ کی ویجی ٹیبلز بھی سوپ ہو جائیں اور آپ کے سوپ کے لئے بھی پانی بچ جائیں یہ میں سارے ساشی اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا اور اب میں ان کو تھوڑا سا پکھوں گا مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا اس طرح پکانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری نوڈلز ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں اور اب ہم ان کو مسالے کو سارا جو ہے وہ نوڈلز کے اندر مکس کر لیتے ہیں مسالہ جو ہے وہ ساری نوڈلز میں ہو گیا مکس اور آپ میں سمپلی کیا کرتی ہوں کہ انہیں ڈیش آؤٹ کرتی ہیں ججناب نوڈلز ہو گئی ہے میری ریڈی اور ان کو کر لیا میں نے ڈیش آؤٹ ساتھی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور اس کو ضرور ٹرائے بھی کریے گا ٹھیک ہے اور میرے چینل کو جو بھی میری نیو ویورز ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تینکیو سوما سب اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ